بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریئر کاروان سے میں ہوں بلال ویورز کریئر کاروان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی سکسس سٹوریز شیئر کریں جن کو آپ دیکھیں تو آپ کو ارج ہو آگے بڑھنے کی چلنے کی زندگی میں ترقی کرنے کی کامیابی حاصل کرنے کی اور دوسروں کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام تر صلاحیتیں دی ہیں جن کو اگر انسان استعمال کرنا جان لے یا استعمال کر لے تو انسان دوسروں کے لیے بھلائی کر سکتا ہے دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے صرف اپنے لیے کر لینا ہی کمال نہیں ہوتا جب آپ دوسروں کے لیے بھلائی سوچتے ہیں دوسروں کے لیے بہتری کا کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی بہتری ہی ہوتی ہے آج کی سٹوری میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن انہوں نے پاکستان سے باہر جا کر کامیابیوں کے سفر کا آغاز کیا تو آج میرے ساتھ موجود ہیں اشفاق احمد صاحب جو کہ سیٹل ڈاؤن ہیں یو اے ای میں لیکن آج کل یو اے ای سے باہر ہیں کسی اور ملک میں ہیں یہ ہم انہی سے جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اشفاق احمد صاحب جی والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اشفاق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان سے آپ کو کیسے خیال آیا پاکستان میرا تو کہیں باہر جانے کا جی بلکل پاکستان میں میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے اور مطلب ایک ویڈ ایریا کہہ رہے ہیں گجرات سے کافی دور پچیس تیس کلومیٹر ایریا ہے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں اور یہ نائنٹی سکس کی بات ہے جب پاکستان میں مطلب ڈوارپمنٹ ہو رہی تھی الیکٹیکل انرجی سیکٹر کے اندر اور تب میں نے دیکھے وہاں کے حالات کہ یہاں پر بھی ایک مطلب محول اچھا ہے وہاں پر ہم اگر کو اپنا بزنس سٹارٹ کریں لیکن تھوڑے عرصے بعد وہاں پر جو محول کو انیلائز کیا جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ تھی وہاں پر ریزیڈنشل کنزمشن موسیلی تھی الیکٹی سٹ کی اور میں نے تب ڈیسائیڈ کیا کہ اس ملک کو چوز کرنا چاہیے جہاں کوئی انڈسٹریل ڈوارپمنٹ ہو رہی ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ڈیسائیڈ کیا کہ میں کسی دوسرے کنٹری موگ کروں تو میں نے دیکھا کہ یو ای میں ایک جو ڈیمانڈ کافی ہے اور وہاں پر جا کے اپنے آپ کو سیٹل ڈون کر سکتے ہیں تو پھر میں نے کسی سورس سے اپنا ویزا ریج کیا کسی کمپنی میں اور اس کے بعد وہاں پر جا کے جاب سٹارٹ کی جاب سٹارٹ کرنے کے ساتھ میں انیلائز کر رہا تھا کہ مارکیٹ میں کس طرح ہم اپنا آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں بزنس وائز تو کچھ پانچے سال اس طرح جاب کی کچھ آئیل فیلڈ سیکٹر میں کچھ انڈسٹریل ریزیڈنشل اس طرح مکس جو ایکسپیرینس لیا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ اپنا کچھ سٹارٹ کیا جائے دوبائی میں جا کے آپ نے ڈیریکٹ بزنس نہیں کیا دوبائی میں جا کے آپ نے جاب سٹارٹ کی جی جی دوبائی میں جا کے میں نے جاب سٹارٹ کی جاب کا جو ایکسپیرینس لیا جہاں کی لینگواج کو سمجھنا جو انوارمنٹ ہے اس کو سمجھنا اور چلو سیکنڈ لینگوی چلتی تو ایک نیا مطلب کنٹری کے اندر جب سٹارٹ اپ لینا تو دیفنیٹ نہیں اس کو آپ نے انڈرسین کرنا ہوتے کہ یہاں پر کس طرح ہم سٹل ہو سکتے ہیں اور کس طرح اس لوگوں کی مائنڈ سیٹ کیا اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے تو کندار سا جاب کی آپ نے میں نے جاب کی ہے تقریباً 9 سال تک تو کیا آپ کے پاس مالی وسائل تھے اتنے زیادہ کہ آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کر لیتے آپ اتنی ارنگ کر چکے تھے 5-7-8 سال میں یہ ایک آپ کا بہت اچھا گواس چین ہے اس میں مالی وسائل تو اتنے نہیں تھے کہ ہم اس کو میں مینج کر سکتا اس کو لیکن اس کے ساتھ میں نے جب سٹارٹ اپ لیا تو کچھ چاند اپ لائی میں نے مطلب ارنج کیے اپنا ویزا وغیرہ ارنج کیے اور اس کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہی ٹرینک دی اور ٹرینک دینے کے بعد پھر میں نے جو مارکیٹ میں مطلب بزنس لینا شروع کر دیا سٹارٹ اپ میں چھوٹے لیبل پہ ہم کونٹریکٹ لیتے تھے تو اسی طرح چلتے چلتے تو کتنا اب برسہ ہو گیا آپ کو اپنا بزنس سٹارٹ کیا اس وقت جی 2007 سٹارٹ کیا تھا اور ابھی پرابرلی میرا حیال میں 11-12 ہو چکے ہیں اس میں تو ساکہ کس کا نام ہے ساکہ کو آپ کے کسی ریشدار کا نام ہے کون ہے ساکہ کیوں نام یہ آپ نے رکھا جی ایکشلی میں بلانگ کرتا ہوں میرے جو ویلیج کا نام ہے اس کا نام ساکہ ہے اور اچھا جی گاؤں سے اتنی محبت جی بلکل بلکل محبت تو آپ کو دیکھیں جہاں انسان پھلتا ہے پھلتا ہے اور جس ایرے میں تعلیم آسل کی ہے جن اپنی سوسائیٹی کے اندر تو ایک فخر محسوس ہوتا ہے نا جی کہ اس ایرے کا بھی نام روشن ہو اپنے لوگوں کو بینوفیٹ ملے ملے پوری دنیا کو بینوفیٹ ملے اور اسی طرح سے کر کے جہاں سے بندہ بلان کرتا ہے تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اگر اس کی ایک پپولارٹی بنے یا اس طرح کر کے آپ کی کمپنی میں آپ کے گاؤں کے کچھ لوگ ارجست ہیں آپ نے کچھ بھلایا کبھی اپنے گاؤں کے لوگوں کو موقع دیا آپ نے کسی کو جی بلکل کافی لوگوں کو ایک موقع دیا ہے اور بہت سارے الحمدللہ کافی بلکہ اپنے گاؤں نہیں ہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر سے پورے ورلڈ کے اندر سے انڈیا سے بنگال سے ہر طرف سے لوگوں کو ایک موقع دیا ہے اور حسوسی طور پر اپنے ملک کے اپنی کنٹریز کے لیے پبلک کو کافی ساری اپریجنٹی دی ہیں جو نئی جنریشن کو تاکہ اگر آ کے سیکھیں بڑھیں اور ترقی کریں اور اپنا ایک امیج اچھا دنیا میں کر سکیں آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں رات کو کوئی خواب دیکھ کے سو جاؤں اور صبح اٹھوں تو وہ دولت کا خواب پورا ہو میری ترقی بھی ہوئی ہو اور میرے لیے ہر چیز آسان بھی ہو تو کیا زندگی میں ترقی کا سفر جو ہے وہ رات و رات پورا ہو سکتا ہے یا اس کے لیے آپ بتائیں کہ کیسا رہا آپ کا سفر یہ تیرہ یا چودہ سال پہ محیط سفر کیسا رہا جی بالکل اس میں رات و رات تو سفر تیہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم ایک پہلا سٹیپ تو لیں اور اس سٹیپ کو صحیح ڈریکشن کی طرف لے کے جائیں تاکہ ایک کسی ٹارگیٹ کو جو فکس کریں اس کو اچیو کر سکیں نئی نسل کے انفورچنیٹلی افسوس کی بات ہے ہمارے پاکستان کے اندر سپیشیلی جو ٹائم ویسٹ کرتی ہے پبلک یا مطلب سپیشیلی سپیشیلی ہمارے پاکستان ٹائم ویسٹ کرتی ہے ملک سے آتا ہے انڈیا سے آتا ہے تو ہم لوگوں کا behavior ہمارے جوان کا behavior behavior کسی بھی فیلڈ میں مینجر ہو یا وہ اسے نیچے ہو یا وہ اسے اوپر ہو ہمارا behavior کیا ہے اور ان کا behavior کیا ہے ہمیں کس behavior کی تیاری کر کے وہاں آنا ہے جی بہت اچھا important سوال ہے آپ کا اب اس میں دیکھیں جی بلکل UAE خاص کر Gulf region سارے بہت اچھے country ہیں اور وہ سارے انہوں نے موقع دیئے ہیں ہماری پوری پاکستانی بلکہ پوری دنیا کے لیے انہوں نے موقع پیدا کی ہے روزگار کے لیے اور rule and resolution جس بھی country کے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ ایک opportunity ملی ہو گیا اور اس کو اگر کسی بھی قسم کی violation کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے کوئی violation کریں گے کہیں بھی اور بھی جا کے تو اس کا bad fact ضرور پڑے گا as a country wise as a com wise بلکہ اس کے آگے جا side fact پڑتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوتے تو وہاں پر bad image کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ignore کر دیا جاتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے بہت اچھے اچھے مطلب ہمارے پاکستانی ہیں جن کا بھی ہے بلکہ انہوں نے اپنا award بھی لیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری اچھے مطلب کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے بہت سارے مواقع پر اور بہت سارے ویسے پاکستانی ہیں جو بہت بہت ہائی لیول پر ہائی پوسٹوں پر مطلب جاب کار رہے ہیں یوں اے میں بزنس کار رہے ہیں یہاں پر ان کو سب کو مطلب پتہ ہے اس کا یوں اے یا دوسرے گلف ریجن کے جو رول انڈ ریجلیشن کی رسپیکٹ کرنی ہے لیکن کچھ جب ہی نئی نسل کے لیے جو نئی وام آ رہی ہے ان کو انڈرسینڈ کرنا جائے تھوڑا سا ان کے اوپر کانسیٹ کرنا جائے کہ وہاں اگر اپنے آپ کو ایک دوسری قوم کے اندر دوسرے ملک کے اندر جا کے ہم اپنے آپ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں تو کمپلیٹلی ہمارا بیہیوئر احلاک احترام اچھے طریقے سے ہم پیش آئیں جہاں جاب کرنے امانداری لائلٹی سے کریں گے تو پورے ملک کا جو روشن ہوگا اور مجھے ایک بات اور بتائیے گا کیا باہر جا کر ہمیں زیادہ موقع ملتے ہیں یا پاکستان میں رہ کر بھی وہ موقع مل جاتے ہیں یعنی آپ نے تو باہر جا کے ترقی کی آپ کو موقع مل گئے آپ کی ایک سکسے سٹوری ہے تو کیا جی جی بتائیے بلکل بلکل پاکستان میں بھی بہت زیادہ موقع ہیں لیکن یو ایک اندر بھی اور دوسرے کنٹریز کے اندر بھی کافی سارے موقع ہیں میں ہوتا ہے کہ اندر سکیل سکیل اپنے آپ کو سکیل لیول پر اپنے آپ کو ریپریشن کر کے لے کہ کہیں بھی جائیں گے پاکستان کے اندر جائے پاکستان کے باہر پاکستان میں تو صرف وہ میں میں اس چیز پر بلیو نہیں کرتا ہوں لوگوں کو جس طرح کہتے ہیں کہ غربت ہے جواب نہیں ہے یا مطلب میں بلیو نہیں کرتا ہوں اس بات کے اوپر کیونکہ اتنی زیادہ اپرچونٹی پاکستان کے اندر بھی ہیں اتنی